آپ نے بہت شوق سے مرگیں رکھی ہوئی ہیں لیکن دوستو آپ کی مرگیں انڈے نہیں دیتی آپ کی مرگی بہت زیادہ بوڑی ہو چکی ہے لیکن آپ اس بوڑی مرگی سے بھی انڈے لینا چاہتے ہیں آپ بزار سے مرگی لے کے رہے ہیں لیکن وہ مرگی بھی انڈے نہیں دے رہی تو دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو شرط یا فارمولا بتانے والا ہوں کہ آپ کی بوڑی سے بوڑی مرگی بھی انڈے دے گی جوان مرگی بھی انڈے دے گی حد تک کہ آپ کا مرگا بھی انڈے دینے شروع کر دے گا صرف اور صرف دو چیزوں کے ساتھ آپ اپنی مرگیوں کے انڈے حاصل کرنا شروع کر دیں گے دوستو آپ یقین کریں کہ یہ ایسے عزمودہ مشورے آپ کو میں دینے والا ہوں اور ایسا عزمودہ قسم کا فارمولا بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو بہت ہی کام لوگ بتائیں گے اور اگر بتائیں گے بھی وہ ہی بتائیں گے جو بہت پرانے اور بہت تجربہ کار لوگ ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جتنی بھی پرانی آپ کی مرگی ہے یا آپ کی مرگی انڈے نہیں دیتی آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی مرگی کی ایج کتنی ہے آپ بڑی سے بڑی مرگی کے بھی انڈے لے سکتے ہیں دوستو آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے اس کو فالو کریں گے یقینی طور پر آپ اپنی مرگیوں سے انڈے لینا شروع کر دیں گے یاد رہے کہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں بلکل آپ اسی طرح اس کو فالو کیجئے گا اس کو بلکل اسی طرح استعمال کرائے گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف دو علاج بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو آپ کو یہ بتا دوں یہ پرانے شوقین پرانے استاد اور ڈاکٹر سے منظور شدہ آپ کو فارمولے بتانے والا ہوں آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے منظور شدہ دیسی دیسی ٹوٹکا بتا رہا ہے ڈاکٹر سے منظور شدہ کیسے ہو گیا کیونکہ دوستو جو کہ آپ کو میں فارمولہ بتانے والا ہوں یہ ہم ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرتے ہیں اور اس بہت سالوں کی تجربے کے بعد آپ کو اس طرح کی ویڈیو آپ کی فدمت میں پیش کرتے ہیں دوستو تو آئیے دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو کون سی ایسی چیزیں چاہیے ہوں گی اس فارمولے کو بنانے کے لیے گھر کے اندر سے ہی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہیں بزار آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو آپ کو اس فارمولے کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے حلدی اور دیسی گھی دوستو دیسی گھی اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ ڈالڈا کا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اچھا گھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گرانٹیڈ ریزلٹ اگر آپ نے لینے ہیں تو آپ نے خاص طور پر یاد رہے کہ دیسی گھی کا ہی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی آپ کو بہت ہی تھوڑی سی مقدار کے اندر چاہیے کوئی کلو ڈیٹھ کلو آدھ کلو پاؤ آپ کو نہیں چاہیے دوستو صرف آدھا چمچ دیسی گھی آپ نے لینا ہے آپ کا کام ہو جائے گا تین دن آپ نے فارمولہ دینا ہے دوستو آپ کو فارمولہ بتاتا چاہتا ہوں حلدی آپ نے لے لینے دوستو بادام کی گھیری کے جتنی حلدی لے لینے ہیں آپ نے تھوڑی سی حلدی آپ نے لے لی بادام کی گھیری جتنی بادام کے ایک دانے جتنی آپ نے حلدی لے لینے ہیں اور اس کے اندر آپ نے آدھا چمچ دیسی گھی کا ڈال دینا ہے دیسی گھی نہ ملے تو ڈالڈا کا گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دیسی گھی کا استعمال کریں گے تو گرینٹی ریزرڈ آئے گا حلدی اور دیسی گھی کو آپ نے ملا لینا ہے اس کو آپ نے ایسے بنانا ہے جیسے کہ آٹے کے پیڑے بنتے ہیں آپ نے اس کو خوشک کرنا ہے اس کو موٹے موٹے گولیاں اس کی بنا لینے ہیں لمبے بنا لینے گولیاں اس کی آپ نے گولیاں بنا لینے ہیں دوستو اور یہ بالکل پتلا نہیں کر دینا کہ آپ اس کو پلا رہے ہیں آپ نے اس کی گولیاں بنانی ہے اور اگر دیسی گھی آپ کا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس میں ہلدی کا اور استعمال کر کے اس کی پروپر گولیاں بنا دیں اس کا استعمال کرنے کا بہت ہی حسان طریقہ ہے ایک آپ نے صبح کے وقت آپ نے یہ گولیس کو کھلا دینی ہے مرگی کو اور ایک آپ نے شام کے بعد کھلا دینی ہے یہ طریقہ کار آپ نے تین دن لگتار استعمال کرانا ہے یہ فرمولہ تین دن استعمال کروانے کے بعد دوستو ریزلٹ آپ نے آپ سے بولے گا آپ کی مرگی انڈا دینے سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی تمام پریشانیات دور ہو جائیں گی جتنے بھی شوکین دوست ہیں مرگیوں سے پریشان ہیں انڈے نہیں دیتی پرانی مرگی ہے اگر ان کو بھی آپ دیں اگر آپ مرگیاں لے کر آئے ہیں مرگیاں تیار ہیں بلکل ہلڈی ہے انڈے نہیں دی رہی ان کو انڈوں پہ لانے کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی مرگی ایسی ہے کہ پہلے انڈے دیتی تھی پھر انڈے دینا بند کر گی اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں ہر قسم کی آپ مرگی کو دے سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے دیسی کی آپ کو معلوم ہے کہ کتنی کتنی طاقتور چیز ہوتی ہے اور ہلڈی انٹی بائٹک ہوتی ہے دوستو اب میں آپ کو ایک بونس کے طور پہ توفے کے طور پہ ایک اگلا نسخہ بتانے جا رہا ہوں اگلا فرمولہ بتانے جا رہا ہوں دوستو جو کہ آپ کو کبھی کوئی نہیں بتائے گا دوستو یاد رہے کہ اگر آپ کی مرگی انڈہ نہیں دے رہی ہے فرمولہ استعمال کرانے کے بعد پھر اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی مرگی میں کہیں آگے چربی تو نہیں آئے بھی اگر آپ کی مرگی میں چربی آ جاتی ہے تو دوستو آپ کی مرگی انڈے نہیں دیتی اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان بتانے والا ہوں اگر آپ کو پھر بھی نہیں پتا کہ آپ کی مرگی میں چربی ہے یا نہیں ہے دوستو یہ طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں یہ فرمولہ آپ کو بتانے والا ہوں آپ بے شک دے دیں اگر آپ بلکل بھی نہیں پتا کہ آپ چربی کیا ہوتی ہے کس طرح ہے اس کے لیے میں حیلک ویڈیو میں بنا چکا ہوں آپ میری وہ بھی وزر کر سکتے ہیں لیکن میری کوشش ہوگی اسی ویڈیو کے اندر میں آپ پورا کور کروں دوستو آپ اپنی مرگی کو چربی اگر اس کی نکالنا چاہتے ہیں آپ کی مرگی انڈے نہیں دیتی یا انڈے دیتی تھی مرگی اب انڈے دینا بلکل چھوڑ گئی ہے دوستو یہ شرطیہ آپ نے سات دن استعمال کرانا ہے طریقہ کار دوستو یہ ہے آپ نے چونہ لے لینا ہے تھوڑا سا چونہ لے کے ایک گلاس کے اندر چونہ ڈال دینا ہے آدھے سے کم آپ نے اس گلاس کے اندر چونہ ڈال دینا ہے اور باقی آپ نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے دوستو اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے آپ بلکل چھوڑ دیں گے چوبیس گھنٹے کے بعد دوستو وہ چونہ بلکل گلاس کے نیچے جا کے بیٹھ جائے گا اور اوپر اوپر سے آپ نے وہ پانی نکال کے اپنی مرگیوں کو پلانا ہے دوستو آپ نے یہ ڈیلی تازہ بنا کر اپنی مرگیوں کو سات دن پلانا ہے دوستو جتنی پرانی سے پرانی چربی ہوگی جتنی پرانی سے پرانی مرگی ہوگی چربی میں آگی ہے انڈے نہیں دیری دوستو شرطیہ طور پر آپ کی مرگی انڈا دے گی دوستو جو آپ کو سب سے پہلا فرمولہ بتایا گیا ہے اور آپ کو دوسرا فرمولہ بتایا گیا ہے یہ دونوں فرمولے ایسے فرمولیں گے جو کہ آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا اگر کوئی بتائے گا تو جو تجربہ کار انسان ہوگا وہی آپ کو بتائے گا دوستو اس کو استعمال کروائیں اس سے فائدہ اٹھائیں یقینی طور پر ریزرٹ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کی مرگیاں انڈے دینے شروع کر دیں گے اور آپ کا شوق بھی سلامت رہے گا اور آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جائیں گے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوستو انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے اپنے پیٹس سے اگر آپ پیار کرتے ہیں جانوروں پرندوں سے پیار کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی بہت ہی فائدہ مند آپ کو ویڈیوز اور بہت انفرمیٹیوز میرے چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی میرے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ